مثلا پھر کوئی شہری کے اوپر جاؤں گی یا بچے کے بارے میں جو بھی آپ کے قریب لوگ ہیں جن سے بھی آپ ہرٹ ہوتے کیونکہ ہر شخص کے لئے کوئی نہ کوئی بندہ آزمائش ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اَتَصْبِرُونَ ہم نے تم میں سے باز کو باز کے لئے فتنا بنا دیا ہے کیا تم صبر کروگے صبر کروگے یعنی ہیں فتنا لوگ تمہارے لئے پھر کام چلانا کیسے گاڑی چلے گی کیسے صبر کے ساتھ معاملے حل کرو لیکن صرف ایک ہی طریقہ نہیں کہ رونا دونا رونا دونا اور ادھر شکایت ادھر شکایت اس سے مسئلہ اس سے مسئلہ جو رہا مل گیا اس کی بازوں پکڑ کے اس کو مسئلہ سنانے کرے ہوگی اشاہد یہ میرا مسیحہ ہے اور یہ کوئی میرے لئے مسئلہ حال کر دے گا اور اللہ کی وجہ بندوں پر اعتماد کرنا اور ان پر بروسہ کرنا اور ان سے مانگنا اور ان سے حل چانا ٹھیک ہے آپ جنرل وے میں کوئی حل کسی سے مانگ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اس کو کس طرح کیا جائے مثلا بچہ تنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے بیمار ہے تو آپ کس سے پوچھ سکتے کہ میرا بچہ رونا شروع کرتا تو چھپ نہیں کرتا تو مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا مجھے کس کو دکھانا چاہیے اس طرح تو ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ تھوڑی کس سے پوچھتے ہیں ہم تو پھر ساری داستان شروع کر دیتے ہیں اور پھر اصل وقت سے تو بھولی جاتا ہے کہ کسی سے سولوشن نہیں پوچھیں کچھ لوگ کی عادت ہوتی وہ مسئلہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں مسئلہ سارے بیان کر کے یہ بھی نہیں پوچھتے اب مجھے کیا کرنا ہے اور اگر کوئی بتایا تو کہتے ہی تو مجھے پہلے ہی پتا ہے تو بھر دوسرے کا وقت کیوں ضائع کیا پھر آپ نے یہ بے سبری کی باتیں ہیں جو سبر کے ساتھ مسئلے کا حال چاہتا ہے وہ ٹھنڈے دل سے پلاننگ کرتا ہے کہ پہلے خود جانتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا اس میں میرا کتنا قصور ہے دوسری پارٹی کا کتنا قصور ہے مجھے اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے دوسرے کو کہاں اصلاح کرنی ہے دوسرے کو اگر آپ خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کے لیے کہیں گے تو وہ بھی کرنا شروع کر دے گا اگر آپ ٹانٹ کریں گے ٹانس کریں گے اور صرف گلے شکوے کریں گے تو دوسرا ڈیفینسیو ہو جائے گا اگر آپ دوسرے کے ضمیر کو جگائیں گے تو دوسرا اپنی اصلاح کر لے گا وہ بھی سوڑی کر لے گا اور اگر آپ دوسرے کی انا کو جگا دیں گے تو وہ defensive ہو جائے گا اور کبھی اصلاح نہیں کرے گا عام طور پر ہم اپنے گھر والوں کو اپنے آس پاس کی لوگوں کو ان کی انہ جگہ دیتے ہیں ان پہ الزام لگا کے ان کو غصہ دلا کے ان کی شکایتیں کر کے ان کے خلاف باتیں کر کے پھر وہ کیا ہوتے ہیں ان کی ساری انرجیس میں لگتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے depend کریں وہ پھر کان نہیں درتے اس بات پہ کہ وہ آپ کی نصیت سنیں وہ نصیت نہیں سنتے پھر تو ہماری اپروچ ہی غلط ہوگی تو جب تک صبر نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو برک کرنا ہے اپنی غلطی کو دیکھنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی ماننی اور اس سے دعا کرنی اور پھر اللہ کی مدد کو یقین رکھنا ہے اور پھر اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہاں مشکل کتنی بھی بڑی ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَات جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر جام دے دیں ان کے لئے تو کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جو پریشان کرنے والا ہوں یعنی مردہ، میت، اموات، موت یہ بڑی ڈپریسنگ سے ورڈ ہے بلکہ ان کے لئے کیا لفظ بتایا گیا میت کی وجہ شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَات بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَّهَ تَشْعُرُونَ لیکن تم شعور نہیں رکھتے تمہیں سمجھ سکتے بھی نہیں کہ ان کی زندگی کیسی زندگی وہ کہاں پہنچا دیئے گئے ان کے مقام کیا ان کے مرتبے کیا ہے وہ کس حال میں کس خوشی میں ہیں بظاہر تم دیکھتے کہ ہاں وہ بچارہ مارا گیا وہ تو بہت اونچے درجوں پہ پہنچ گیا جہاں تک تمہاری سوچ بھی کام نہیں کرے گی اور پھر سب کو بتا دیا گیا اے ایمان والو کیا ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تمہارے امتحان لیں گے کیونکہ اللہ کو دیکھنا ہے کہ کون واقعی سچا ہے مخلص ہے اور کون نہیں کس کس چیز میں امتحان ہوگا ٹیسٹ کے نام کیا ہے ٹیسٹ پیپرز کے خوف خوف ہوتا ہے فیچر کا ہاں میرا کیا بنے گا میرے بچوں کا کیا ہوگا اور خوف ایک بیماری بھی ہوتی ہے یہ جسے فوبیاز کہتا ہے نا تو ہم نے کیا کیا خوف اور فوبیاز کی بات کر کے تو بس اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز دے دیا یہ نہیں سوچا یہ ڈیزیز ہے ہماری تو اس کو کیور کرنا ہے اور اس کا کیور کسی دوائی میں نہیں ہے اس کا کیور اللہ پر اعتماد کرنے میں ہے کیسا اعتماد کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو بھی وہ مطمئن تھے پھینکنے اور آگ میں پڑھنے کے بیچ میں جبریل آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور عرض کی کہ میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا مجھے بتائیے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل کافی ہے مجھے اللہ جو بہترین کارساز ہے کافی ہے مجھے تو جتنی دیر میں وہ پڑھ کے نیچے اترے آگ میں اللہ کا حکم پہنچ گیا آگ کو کہ آگ تُو نے جلانا نہیں تو آج جلانے کی وجہ تھنڈک بن جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی بن جا کس وجہ سے اللہ پر توقل اور بھروسے کی وجہ سے صبر کی وجہ سے اپنی ساری امیدیں صرف اللہ سے واپستہ کرنے سے اتنا بڑا میرے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جب غار سور پہ دشمن پہنچ گئے تھے ابو بکر گھبراہ اٹھے تھے کیا بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعزم ان اللہ مانا غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے غم کی ضرورت نہیں یہ ہیں خوف کے علاج اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ اللہ ساتھ ہے کس بات کا ڈر مثلا اگر آپ کی عمر 30 years ہو چکی ہے یا 40 ہو چکی ہے اور آپ کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اگلے 40 سال کیسے گزریں گے تو سوچئے پچھلے کیسے گزرے تھے گزر گئے نا اگلے وہ گزر جائے گے اللہ کا سہارا کافی ہے کیونکہ خاص طور پر جب شادی نہیں ہوتی یا بچے نہیں ہوتے تو اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں میرا کیا ہوگا مجھے کون سنبھالے کا مجھے کون دیکھے گی سب کا اللہ ہی ہے بچے والوں کا بھی اللہ ہی ہے اصل میں بچے کوئی نہیں ہیں اور باقی سب کا بھی وہی ہے اور وہی کافی ہے جب یہ خوف آئے دل میں پریشانی آئے تو کیا کہے حسبی اللہ و نعم الوکیل میرا رب مجھے کافی حسبی الرب من العباد بندوں کی طرف سے بھی اور بندوں کے مقابلے میں میرا رب مجھے کافی حسبی و کفا سمی اللہ لمن دعا حسبی کافی ہے مجھے وہ کفا اور کافی ہو گیا اب تک کافی ہو گیا آئندہ بھی کافی ہو گا اور سن لیا اللہ نے جس نے اس کو پکارا جو بھی اس کو پکارتا ہے وہ سنتا ہے وہ جواب دیتا ہے وہ مدد کرتا ہے وہ میری بھی کرے گا وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا مجھے کسی خوف کی ضرورت نہیں کسی غم کی ضرورت نہیں مجھے آج میں جینا ہے کہ جو کام میں آج کر سکتی وہ کرلوں اپنی آخرت کے لیے دوسری چیز والجور اور بھوک سٹارونگ بھوک کے ذریعہ آزمائے گا کچھ لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں خوف زیادہ ہو جاتے ہیں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی پرشانی زیادہ ہوتی کہ چن نہ جائے مثلا آپ دیکھیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا کہ ٹیکس زیادہ ہو جائے گا پھر بہت پوچھ گت شروع ہو جائے گی پھر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا چوری نہ ہو جائے پتہ نہیں کون لے جائے پتہ نہیں کیسے ہو اور کچھ لوگ ان کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے ان کو بھوک کا خوف رہتا ہے میری جاب نہیں ہے مجھ پہ بہت سے ڈیٹس ہیں میرا کیا بنے گا میں کھاؤں گا کہاں سے تو جو بھوک صرف پیٹ کی بھوک نہیں اور بھی جو انسان کی ضروریات ہیں کہ انسان اپنی ضروریات کیلئے پریشان ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا یہ کہاں سے پورا ہوگا یہ کہاں سے پورا ہوگا تو جب غربت ہوتی ہے فقر ہوتا ہے تو انسان کو ہر وقت غم کھائے جاتا ہے اب بچی کی شادی آ رہی ہے میں اس کا کیا کروں گی اب مجھے پلان جگہ جانا ہے اب وہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں میں ان کو کہاں سے کھلا ہوگی میں یہ کیسے کروں گی وہ کیسے کروں گی یہ بھی امتحان ہے سارے یہ ہی مسئلے مسائل ہمارے لگے رہتے ہیں جو ہمارے دماغ کو اوکیوپائیڈ رکھتے ہیں نہ نماز چاہنے سے پڑھنے دیتے ہیں نہ ذکر میں کوئی مزہ آتا ہے نہ کسی اور جگہ پر ہم پوری طرح توجہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ کئی اور ہی اوکیوپائیڈ ہے ہم ایپسنٹ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھئے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُس اور مالوں کی کمی اس کا ڈر لگا رہتا ہے وَالْأَنفُس اور جانوں کی کمی یعنی انسان فوت ہو جاتے ہیں آپ کی لفڈ بانز جو ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں یا آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں بعض اوقات جیسے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں سال ہا سال آپ کو نہیں ملتے آپ غمگین رہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو سوچئے جب یوسف علیہ السلام کئی سال تک ان کو نہیں ملے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں وَثَ مَرَات اور پھلوں کی کمی یعنی انسان کی سٹرگل جو ہوتی ہے اس کا کوئی آؤٹ کام نہ ہونا اس کا کوئی سمرہ ہے اس کا پھل نہ ملنا تو یہ بھی کیا ہے دراصل انسان کے لئے ایک مصیبت کہ آپ اتنی محنت کریں بعض لوگ ہوتا ہے نا بزنس شروع کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں نتیجہ نکلتا تو ایسی صورت میں ہر شخص آپ دیکھئے کہ یہ جو پانچ ہے نا مسائب خمسہ ان کو کہتے ہیں پانچ مصیبتیں کچھ پہ پانچوں ہوتی ہیں کچھ پہ ان میں سے کوئی ایک آدھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بَا ضرور دو دفعہ ضرور اس لئے کلام بھی تاقید کا ہے اور نون مشدد بھی تاقید کے لئے یعنی ٹوائس ڈبل تاقید کہ ایسا ہو کے رہے گا ضرور ہوگا لیکن اِنَّمَا لُسْرِ اُسْرَا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبری پیچھے فرما ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اور یہاں فرمایا ان کے لئے خوشخبری جب اللہ کی مدد ساتھ آگئی تو ان کو پروٹیکشن مل گئی کہ تمہاری اس آزمائش اور اس مصیبت میں بھی خیر ہے تم آزمائش لئے گئے تو چن لئے گئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے بلا شبہ بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی جزا اتنا بڑا پھل اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں جب کوئی تکلیف آئے تو سمجھیں اللہ کی محبت کا پتہ چل گئی کئی لوگ میں سے پوچھتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے یہ بتائیے ہم کہاں سے پتہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اچھا ہم چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں جیسے کوئی نعوذ بلہ کوئی انسانوں کی طرح کی محبت اچھا بندے جب بندوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیسی محبت کرتے ہیں پھول پیش کریں گے کارڈ لکھیں گے لاب نوٹس لکھیں گے اور بہت ادائیں کریں گے بہت پولائٹلی پیش آئیں گے وغیرہ وغیرہ کئی طریقے ہوتاں نا محبت کے اظہار کے اچھا ہم اس مسکنسپشن کا شکار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو وہ ہمارے لئے بھی پھول برسائے یہ ہر کام آسان ہو جائے تو ہم سمجھیں گے اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے ہم اس طرح اللہ کی محبت جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ محبت کا پتہ کہاں سے چلے گا اللہ جس سے محبت کرے گا اس کو آزمائش میں ڈال دیں گا کوئی آزمائش آگئی تو سوچئے اللہ نے محبت کر دی مجھ سے میں اللہ کی نظروں میں آگئی ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن شاید ملینز میں کوئی ایک ہو جو یہ سوچتا ہو تکلیف کے وقت کہ یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے یقیناً اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تب ہی تو آزمایا اس نے ہم نہیں سوچتے یہ شیطان سوچ رہی نہیں دیتا بلکہ الٹا اللہ سے بدگمان کرتا ہے آپ دیکھئے جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں بترا کرتا ہے جو شخص آزمائش پر راضی ہو گیا اللہ اس کے لئے راضی اور خوش ہے اس کے لئے رضا اور خوشنو دی جو کہہ کہ یا اللہ تُو نے تکلیف بیجی ہے نا تیرے ازن سے آئی ہے خود سے کوئی نہیں آسکتی اب تُو چاہے گے تو دور بھی کر دے گا لیکن یہ جو میرے ٹیسٹ کا ٹائم ہے آسان کر دے میرے ایمان میں اضافہ کر دے اور اس امتحان سے جو مقصد مطلب ہے وہ پورا کر دے جس لئے تو انہیں مجھے آزمائش دور کر دے اور مجھے اس کا وہ نتیجہ آتا کر تو دو بڑی وجہات ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اللہ تعالی بندے کو ثواب دینا چاہتا ہے اس کا عجر بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے عمل اتنے زیادہ کوہنی ہوتے تو عجر نہیں بڑھ رہا ہوتا اللہ تعالی چاہتے اس کا عجر بلند ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے امتحان میں ڈالتا ہے اس لئے وہ محبت ہے اس کی کہ وہ ہمیں ہائی رینک پہ دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں جاہلوں کو سمجھی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم الٹر نراز 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 ہونے لگتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ہم کہیں غلط ہوتے ہیں جس کی اصلاح چاہتا ہے اللہ تعالی کہ یہ بندہ اپنی اصلاح کر لے تاکہ زیادہ اچھے اچھے کام کر سکے کیونکہ بہت ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک خاص ٹیلنٹ کے ساتھ بنایا ہوتا ہے ایک خاص کیلیبر دیا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے اس کیلیبر کو اس پیٹنشل کو صحیح معنوں میں یوٹلائز نہیں کر رہے ہوتے اس کے مطابق نہیں کام کر رہے ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں ایک رگڑا دیتا ہے تاکہ ہم ذرا پکے ہوں تو پھر وہ کام کریں جو ہمارے اندر مائنز ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگ کانوں کی طرح مائنز کی طرح ہیں یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ زمین کے اندر جو دفن ہے نا خزانے کئی سونا ہے کئی چاندی ہے کئی لوہا ہے تو لوگوں کی بھی ایسی قسم ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے اندر سونا ہوتا ہے سونے کے ہوتے ہیں لیکن وہ سونا اندر کئی دبا ہوا ہے اب اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ڈائنامائٹ یا اس کے خدائی یا اسے مشکل میں ڈالنا پڑے گا تب باہر رکھ لے گا نا پہاڑا سے تو نہیں ٹوٹتے تو اس کے لیے آزمائش تو آنی ہے کوئی شخص آزمائش کے راستے سے گزرے بغیر بڑا نہیں بنا کبھی بھی اور پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے محبوب رہے سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے سب سے زیادہ امتحان میں ڈالے گئے وہ چاہتا ہے میں اور ثواب حاصل کرلوں اور اگر میں گناہگان ہوں تو وہ چاہتا ہے میں اصلاح کرلوں یا وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میری کمزوریاں دور ہو جائیں جیسے جنگ اہد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کچھ کمزوریاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کے بجائے شکست سے دوچار کر دیا اور وجہ بھی بتا دی قرآن مجید میں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خالص کرے اور اپنے کام کا بنا لے تو جب بندے کے اندر کچھ کتاہیاں ہوتی ہیں کچھ کمیاں ہوتی ہیں اور ان کمیوں میں کیا ہوتا ہے مسلمان کمیوں کی بلیس تھوڑی سی بتا دو کیونکہ ہم فرستے ہیں اپنی نظر میں ہماری کوئی کمی نہیں ہے کمی ہیں سب دوسروں میں اس لیے ہر وقت دوسروں کی چنتے رہتے ہیں اس میں زیادہ مشغول رہتے ہیں کمیوں میں سب سے پہلے اپنی عبادات کو دیکھئے کیا آپ ہر نماز وقت پر پڑھتے کیا آپ کی کہیں فجر قضا تو نہیں ہو جاتی اگر آپ فرض نماز میں سستی کر رہے ہیں تو آپ کو تو ایمانی ناقص ہے منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی وہ مسجد نہیں جاتے ساری دنیا میں پھر آئیں گے مسجد نہیں جائیں گے حالانکہ جس سے محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں اس کے گھر جائیں چاہتے ہیں نا کیا خیال ہے ہم چاہتے ہیں اس کے گھر جائیں اس سے ملاقات کریں مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں مسجد نہیں جاتے ہیں اس کے گھر نہیں جانا چاہتے ہیں وہاں دل ہی نہیں لگتا گھر میں بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں اس سے باتیں اس سے باتیں یہ کام وہ کام اور مسجد نہیں جاتے کیا اللہ آزمائے گا نہیں اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی تڑپ ہے نا کہ دین کا کوئی کام کریں اور آپ نمازوں میں سستی اور کتائی کر رہے ہیں ایمان ناقص ہے ناقص ایمان کے ساتھ اور آزمائشیں آئیں گی اور آپ کی تمنا اور امیدیں نہیں پوری ہوں گی جب تک آپ اس لانہ کر لیں ہم بڑی معصومیت انیسنس کے ساتھ کہتے ہیں اوہ ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی کیا آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ کی آنکھ کھلے گی جاپ پہ جو لوگ جاتے ہیں صبح تین بجے ان کی آنکھ بند رہتی چار پیسوں کی خاطر جو لوگ صبح صویرے نکلتے ہیں ان کی آنکھ بھی کھلتی ہے ان کو سردی بھی نہیں لگتی وہ دور دراز سفر کر کے بھی جاتے ہیں وہ ٹریفک میں بھی رکھتے ہیں سارے مسئلے حال ہوتے ہیں اور وہ جاب پر پہنچ جاتے ہیں اور ہم لیزی پیپل بستروں میں گس کے پڑے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دین کا کام کریں کیا کام پہلے اپنی ذات پہ تو برک کرو پھر آگے بڑھنا تو بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں اصلاح کے لیے ہم فرشتوں کی اصلاح کے لیے اور ہم نہیں سمجھتے اور ہم ان کو قرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہٹا دو اس کو ہٹا دو اور غلط ہٹکنڈے استعمال کرتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مثلا کسی انسان کی طرف سے کوئی اصلاح آتی ہے تو ہم اسی کو کٹ کر رکھ دیتے ہیں رشتداروں نے کچھ کہہ دیا اگر تم سو ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں ایک اور گناہ پہ گناہ سلح رحمی کو بگے قطع رحمی اور اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قاطع رحم موجود ہوتا ہے جو چاہتا ہے اس کے عمر میں برکت ہو جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے رشتداروں سے اچھا سلوک کرے وہ نہیں بھی اچھا کرتے تو بھی ان سے اچھا کرے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم الٹا رشتداروں کے ساتھ نراز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا تھا تو بہنو اگر کوئی رشتداروں سے نراز ہے تو اسے صلح کر لینی چاہیے چاہے انہوں نے آپ کو کھانے کا نہ پوچھو چاہے انہوں نے کوئی زیادتی کیو آپ کے ساتھ پھر بھی آپ سلام دعا کریں کیونکہ ورنہ رزق میں برکت نہیں ہوگی روزی میں اضافہ نہیں ہوگا عمر میں برکت نہیں ہوگی عمر بیکار کاموں میں گزر جائے گی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جو آزمائش پہ راضی ہو جاتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے ایکسپٹ کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو آزمائش پہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے اور ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس سے غصہ ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مفتلا کرتا ہے اس لیے ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے آزمائش کو امتحان کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھنا چاہیے اور درجات کے بلندی اور درجات میں اضافے کا ذریعہ کہ ٹھیک ہے آپ فرشتے ہی صحیح مان لی آپ فرشتے ہیں تو پھر صبر کیجئے یہ آزمائش آپ کے درجے بڑھانے کے لیے آئی ہے تو کیا نہیں چاہیں گے کہ جنت میں ہمارا گھر دوسروں سے ہنچا ہو لیکن ہم چاہتے ہیں مفت میں ہی ہو جائے دنیا میں تو مفت کا کوئی گھر نہیں ملتا تو آخرت میں کہاں سے ملے گا اچھا سابرین کون ہوتے ہیں اللذین اذا اصابتهم مصیبت جن پہ مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے کوئی فوت ہو گیا تو ہم بھی فوت ہونے والے کوئی چیز چلے گئے ہم بھی تو جانے والے کوئی جل گیا کٹ گیا ٹوٹ گیا پٹ گیا چوری ہو گیا کچھ ہو گیا وہ چیز چلی گئے اب غم کیسا ہم نے بھی تو چلے جانا ہے ہم کون سے یہاں بیٹھے رہیں گے کوئی انسان چلا گیا ہم بھی چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے تھوڑے یہ احساس بہت قیمتی احساس ہے کہ ہم جانے والے یہاں سے دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں یہ غم دکھ تکلیف پریشانیہ سب ختم ہو جائیں گی اور باقی کیا رہے گا اللہ کی رضا باقی اور جنت باقی اور پھر اللہ سے ملاقات اور اس کے چہرے کا دیدار اگر وہ مل جائے تو یہ کوئی تکلیف تکلیف نہیں میں ہر چیز پر صبر کر لوں گی اور اللہ سے ناراض نہیں ہوں گی اور اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالوں گی اور اللہ تعالی سے خیر اور آفیت اور بھلائی کی دعائیں کرتی رہوں گی اور اپنے پچھلی اگر کچھ کہہ بیٹھے تو اس پر معافی مانگوں گی تو بہنوں استغفار جو ہے وہ بہت سی رکابٹیں دور کر دیتا ہے حضرت نور علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بہت زیادہ وافی دینے والا ہے غفار ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا استغفار کا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا برسنے والا آسمانی خوب بارشے ہوں گی وَيْجَعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا خوب نہریں باغ ہوگیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی راہتیں نصیب ہوں گی اس لیے اگر کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو اس کے بعد یعنی کہ اب یہ سیشن ختم ہونے والا ہے اس کے بعد وہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کیا وظیفہ پڑھو میں نے بتا دیا ہے آپ کو استغفار پڑھنا ہے کیسے پہلے تو اردو میں پنجابی انگریزی جو آپ کی زبان ہے اس میں کہیے اللہ میں بہت گناہگار ہو اور اپنے گناہ سوچیں اور گناہوں میں میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتایا نمازوں میں سستی دوسرا غیبت چگلی لوگوں کے حقوق میں کمی تیسرا اپنے فرائض میں کتاہی رشتہ داروں سے قطر تعلقی وغیرہ وغیرہ جو ابھی گناہ ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اور ان میں سے چیک کریں خود کیا کر رہے تو اسی پہ پھر معافی مانگیں گے نا جب یہ ہی نہیں ہے اساس کے گناہ کر رہے ہیں اور خود کو تعویلیں دے کے مطمئن کیا ہوا ہے تو پھر ہم کیا معافی مانگیں گے اور جب معافی نہیں مانگیں گے تو اگلے مسئلے کیسے حل ہوں گے ہم چاہتے ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں وہ ہوتے رہے اور کوئی ایسا کوئی منتر پتہ چل جائے جو کرنے سے مسئلے حال ہو جائے نہ ہم بدلیں نہ کسی کو معاف کریں اور زندگی آسان ہو جائے یہ نہیں ہونے کا اپنی غلطیاں کو چن کے لکھیں کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں اس کی اصلاح کریں اس پہ روح کے معافی مانگیں صدقہ خیرات کریں دروش شریف کی کسرت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل کریں جگہ جاؤ وہاں کوئی مسئلے کا حل مل جائے گا تو آپ کو رہنمائی مل جائے گی جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو راہ دکھا دیتا ہے اس کے دل کو راستہ دے دیتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے اس کو راستہ نظر آنے لگتا ہے رش نہیں ہو جاتی ہے اس کے لئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل فرما دیں گے فرمائے ان پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں نوازشیں ہیں اور خاص رحمت کن پر ان صبر کرنے والوں پر اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں یہ سرٹیفیکیٹ بھی مل گیا کہ ہدایت پر ہو صحیح راستے پر ہو اور کیا چاہیے کیونکہ سیدھا راستہ اس کے لئے تو ہم ہر وقت دعا کرتے اہدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط اللہذین انعامتہ علیہ انعامیافتہ لوگوں کا راستہ دکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ طریقہ اختیار کریں وہ سیدھے راستے پر سیدھا راستہ ہی ایسا ہے جس پر چل کے انسان جنت تک پہن جاتا ہے تو صبر کا بدلہ جنت ہے بہنوں مشکل ضرور ہے کڑوہ ہے لیکن جو کر لے بس ایسے ہی جیسے وہ ایک انجکشن لگتا ہے تو سوئی چبنے کی دیر ہوتی ہے جب دوہ اندر آتی ہے تو بیماری بھی دور ہوتی ہے اور طاقت بھی آتی ہے اور انسان کے لیے خیر ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا خون بھی سک ہوتا ہے سوئی کے ذریعے تو کچھ لوگ اپنی جان جلھا کے ہیں اس تکلیف سے مسئیبت اٹھاتے ہیں اور ان کا خون جلتا ہے اور کچھ لوگ صبر کرتے ہیں جب تو ان کو انرجی ملتی ہے ان کے اندر اور طاقت آ جاتی ہے وہ پہلے سے بہتر انسان بن جاتے ہیں وہ پہلے سے بلم درجوں پہ چلے جاتے ہیں سوچ یہ ہمارا دی ایکشن کیا ہے اور ہم تکلیف کے بعد کیا خود کو کھاتے رہتے ہیں یا پھر صبر کر کے اللہ کی مدد کے مستحق بن جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی آپ سب کو جزا دے آپ نے مشکل میں بیٹھ کے اور تکلیف کے ساتھ سنا اللہ تعالی آپ سب کی تکلیفات دور کرے بہنیں اور جو کچھ میں نے آج پڑھایا ہے اس میں سے جو آیات اور حدیث تھی دو تین وہ میں نے اس کتاب سے لی ہیں مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں اس میں اور بھی بڑی اچھی اچھی ٹپس ہیں ایک گھنٹے کے لیکچن میں سب کچھ نہیں میں بتا سکتی اگر یہ کتاب آپ کے گھر میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے اور ٹوٹکے بھی ملیں گے ٹھیک ہے لکھا ہے کسی کو دعا کرنے کے لیے کہنا ناپسندیدہ ہے اس میں دعا رہا ہے ایک کہتے ہیں سوال کرنے کے زمن میں آتا ہے اور دوسرے پہ امانت پڑ جاتی ہے دوسرے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ ویس کرنی سے دعا کرانا یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے بخشش کی دعا کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا عمرہ کے لیے جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا اس لیے کہا جا سکتا ہے دیکھئے کہا تو جا سکتا ہے لیکن بہت دفعہ لوگ ایک جملہ بنا لیتے ہیں ہر وقت ہر وقت ہر ایک سے ہر ملاقات پہ یہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا اور میرا نام لے کے کرنا اور ضرور کرنا فہاں دیکھئے مزہ میرے ہی حال دیکھ لیجئے اگر آپ میں سے پندرہ لوگ مجھے آج یہ کہیں میں کیسے اس کو کر سکتی ہوں نماز کے بعد میں کتنی دیر کس کس کا نام لے 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 کے دعا کروں مشکل ہے نا ہم دوسرے پہ بوئی ڈال دیتے ہیں لیکن جب دعاوں کا وقت ہوتا ہے جیسے ابھی انشاءاللہ بعد میں تھوٹی سی دعا کریں گے تو اس وقت سب دعائیں ہو جاتی ہیں ایک دفعہ یعنی آپ سب کے لیے کروں گی تو سمجھیں کہ وہ ہو گئی لیکن پھر دوبارہ آپ کسی کو کہتے ہیں تو وہ دوسرے کے لیے واقعی بوجھ ہو جاتا ہے اب یہ نہیں ہمیں ملتا کہ روز وہ بچے اپنے باپ سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں نہیں وانس ای نوائل اتنی بڑی گلتی کے بعد اگر انہوں نے کہا ان سے تو کوئی حرج نہیں نہیں ٹوٹل ممانعت نہیں ہے کسی کو کہنے کی لیکن سب سے زیادہ اپنا مقدمہ اچھا کون لڑ سکتا ہے خود یا کوئی اور خود جس عورت کا مسئلہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل لینے کے لیے گئی تھی اور جب انہوں نے پتا چلا کہ یہاں تو مشکل ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا اللہ کو پکارا خود توبہ کریں صدقہ کریں استغفار کریں اور نفل پڑھیں اور دعا کریں یہ پانچ چیزیں آپ کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے مسئل خود ہی حال ہو جائیں گے جتنا کوئی اللہ کے قریب بنا اتنے آپ ہو سکتے ہو سکتا آپ زیادہ ہی ہوں اس سے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پہ لارے ہیں اور آپ اس سے زیادہ اللہ کو پیارے ہوں پھر یہ بس لوگوں میں ایک ہو جاتا ہے نا کسی کا نام بڑھ جاتا ہے یہ کسی کو کوئی شخصیت بڑی نمائی ہو جاتی تو لوگ سمجھتے شاید یہ بڑا اللہ کا پیار ہو کوئی پتہ نہیں کون زیادہ پیار ہے اس لیے ہر ایک ہم میں سے اپنا پرائیویٹ اکاؤنٹ بنائے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے جوائنٹ یہ شیئرڈ اکاؤنٹ کی نہیں ضرور ہے کسی کو مسئلہ بتائیں پھر وہ آگے جا کے بتائیں ڈائریکٹ کمیونکیشن ایک دخواہ زکاة دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے کیا اس مال پر بار بار زکاة دینی ہوگی جبکہ ایک دم دینے سے پاک ہو جاتا ہے کیا وہ دوبارہ نہ پاک ہو گیا دیکھیں زکاة کا جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سال تک آپ کے پاس مثلا سونا چاندی یا کچھ کرنسی جو سونے کے قیمت کے برابر ہو یا کچھ اونٹ بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ ہیں وہ تو عام طور پر یہاں نہیں ہوتی آپ کی بلکیش لیکن ہو سکتے کسی نے فارم ہارس بنائے گا اور اس نے اتنی بکریاں بھیڑیں رکھی ہوئی بھی ہو مثلا سونا اگر ساڑھے ساتھ تولے ہیں تو اس کا سال بھر اگر آپ کے پاس رہا تو سال کے آخر میں آپ کو زکاة دینی ہوگی پاک ہو گیا مال پھر سال بعد دوبارہ دینی ہوگی سارا سال نہیں بار بار دینی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نہیں دینی یہ کٹھی دینی ہے سال کے آخر میں ایک ہی دفعہ اپنا پھر سورہ کر لیں جیسے ٹیکس آپ دیتے تو زکاة کو ٹیکس تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ زکاة پاک کرنے والی ہے یہ صرف مثال دینی ہو سمجھنے کے لیے اور اس میں یہ کہ ایک مقصود سامانٹ دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے چالیسوں حصہ یہ لکھا ہے کہ میں ہفتے میں ایک بار بریٹش قبرستان سے گزرتی ہوں قرآن راستے پر پڑھتی جاتی ہوں جب میں قرآن پڑھتی جاتی ہوں تو کہتی ہوں یا اللہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی مانتا ان پر رحم فرما ٹھیک ہے سیرت صحابیات پڑھنے کے لیے آپ کی رہنمائی چاہیے اس پر میں نے لیکچرز بھی دیئے ہوئے ہیں سیرت صحابیات پر آپ ویب سائٹ الہدہ پی کے ڈاٹ کام اور پراتحشمی ڈاٹ کام پر جا کے سن سکتے ہیں اور کتاب بھی ملتی ہے سیرت صحابیات اس کتاب کو پڑھیں اور پڑھ کر لیکچرز سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے سبق کیسے نکالیں میں عام طور پر جب پڑھاتی ہوں تو صحابہ یا صحابیات کی زندگی کو اپنے لیے رول موڈل سمجھتے ہوئے ان کی زندگی سے نمونہ لیتے ہوئے اپنے عمل کے راستے نکالتی ہوں کہ انہوں نے یہ کام ایسے کیا تھا مجھے کیسے کرنا ہے اپنی سیچویشن میں تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں اور جیسے کہ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا کہ اہدر السراط المستقیم سراط اللہ دینہ انامتہ علیہ تو جن کی موت جو ہے وہ ایمان پر ہوئی اور وہ اللہ کے پیارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت نصیب ہوئی ان کی زندگی میں کیا خوبیاں تھی کہ اللہ نے اس کے لیے چنا ان کو تو ان کے زندگی پڑھ کے ان کا اخلاق کیسا تھا ان کا تقویٰ کیسا تھا ان کی سخاوت کیسی تھی تو ہم اپنی زندگی میں بھی وہ کردار لائے کہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے لکھا ہے کہ ایمان 34 years old became a widow just a month ago she settled in Jiddah with 11 year old daughter 9 year old son her parents are in Jiddah as well since 40 years her in laws are in Bombay my question is where should she stay either with her parents or her husband's parents in Bombay she cannot take any decision in this regard what is the situation دیکھیں جو اسلامی رولنگ ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ جس گھر میں شوہر کی death ہوئی ہے وہیں پر ہی رہے گی چار مہینے دس دن تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ مہا رہ سکتی ہے اسی سٹی پہ parents کا گھر موجود ہے لیکن depend کرتا ہے کہ وہ کمپنی جس کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے وہ ان کو چار مہینے رہنے دیتی ہے یا نہیں رہنے دیتی عام طور پر کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بیوہ کو extension مل جاتی ہے اپنی عدد گزارنے کے لیے اس کو benefits بھی ملتے ہیں اور گھر بھی مل جاتا ہے اگر تو ان کا گھر ایسا ہے کہ جس میں وہ رہ سکتی ہے تو she should stay تو بہن بائیوں میں سے کوئی جا کے پاس رہ لے کچھ دن باری باری کوئی آ جائے اگر کسی صورت میں وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو وہ اس کی چوائز پر ہے چاہے تو پیرنٹس کے گھر رہے پھر چاہے تو ان لاؤز میں رہے جہاں بھی وہ زیادہ comfortable فیل کرتی ہے لیکن پھر وہ چار مہینے دس دن وہیں رہے یہ نہیں کہ کبھی ان لاؤز پر چلا گئے کبھی پیرنٹس کے آگے کبھی کہیں اور لیکن اصل رولنگ کیا ہے اسی گھر میں رہے جہاں شاہر پوت ہوا ہے استاذہ we know that a muslim woman must travel with a mahram for long distance travelling if we take precautions are we allowed to travel without a mahram on islamic reasons purpose like who attending a islamic conference basically اگر دیکھا جائے تو جو mahram کی قید ہے وہ دو وجوہات سے ایک تو یہ ہے کہ عورت کے لیے protection ہو سہارہ ہو یعنی کہ اس کی مدد ہو دوسرا یہ ہے اس کی سیکیورٹی اگر کوئی ایسی ٹرابلنگ ہے کہ جس میں اور سیکیور ہے یعنی سیکیورٹی کا purpose پورا ہوتا ہے ایسا گروپ اف ومن ہے جیسے آپ نے دیکھو گا کہ یہاں پر کئی مدارس ہے نا مثلا ایک مدرسہ ہے بریڈ فورڈ میں وہاں لوگ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے اور پانچ سی سو بچیاں ہسٹل میں رہتی اب ہسٹل کے اندر ان کا محرم تو کوئی نہیں رہ رہا ان کے ساتھ لیکن کیوں چھوڑا بچیوں کو وہاں کیونکہ آپ ان پر تسلی رکھتے ہیں کہ وہ سیکیور ہیں وہاں رشان میں چل پڑے یہ درست نہیں ٹھیک نہیں چل پڑے 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 چل پڑے